تو سب سے بڑی گمرائیوں میں سب سے بڑے نقصانات میں سے نقصان یہ ہوتا ہے جو انسان بدعت کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ساری زندگی اس گناہ سے جو کہ بدعت ہے توبا نہیں کرتا بدعت جو ہے نا وہ ہوتی کیا ہے بدعت جو ہے نا یہ با دال عین بدعن جو لفظ ہے اس سے نکلتا ہے اور لغت کے اندر اس کو کہتے ہیں مأخوذت من البنعی وحوالاختراع علی غیری مثال سابقین کہ ایک ایسی چیز ایک ایسی انویشن دین کے اندر ریلیجن کے اندر دین کے نام کے اوپر اور دینی طریقے کے ساتھ جس کی کوئی مثال پہلے نہ ملتی ہو جس کا ریفرنس پہلے نہ ملتا ہو اس کو بدعت کہتے ہیں اور جس کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ بدع اس سماواتی والا اللہ آسمان و زمین کا بدع ہے تو جب ہم اس لفظ کو اللہ کے ساتھ منصوب کرتے ہیں کہ اللہ بدع ہے وہی ورڈ مطبیدت بھی اسی سے نکلتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس آسمان اور زمین کو بغیر کسی جسے ہم کہتے ہیں نا بلو پرنٹ جسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی انسپریشن اس کے بغیر اللہ تعالیٰ نے اس آسمان اور زمین کو بنایا کہ اس جیسی چیز اللہ تعالیٰ نے پہلے اس جیسی چیز پہلے دنیا میں یا کائنات میں نہیں تھی جسے ہم کہتے ہیں نا کریئیٹیوٹی تو کریئیٹیوٹی کا بھی جو سوپر ڈوپر لیول ہے اس کو ہم کہتے ہیں بدی ہیں بغیر کسی انسپریشن کے ایک چیز کو کریئیٹ کرنا ایک ایسا آئیڈیا وہ پہلے نہ ہونا انسان جو ہے نا وہ ایک لیول کے اوپر وہ کریئیٹیو ہو سکتا ہے وہ بدی ہے اس کا ہونا بہت مشکل ہے وہ نہیں ہو سکتا انسان نے انسان کو دفنانا کہاں سے سیکھا یہ قوے سے سیکھا جو حابین قابل کا بڑا مشہور واقعہ ہے اسی طریقے سے دنیا کی کتنی بڑی بڑی انویشنز ہیں جو انسان نے انسپریشنز لیں ہیں اور پھر وہ بنانے ہی کوشش کی ہے ایرو ڈینمکس مطلب جہاز اڑانا ہے تو پرندے کو سٹیڈی کرنا پڑے گا ہوا کو سٹیڈی کرنا پڑے گا تو جب ہی اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں فتح بارک اللہ وہ احسن الخالقین کہ اللہ تعالیٰ خالق تو کئی ہیں بنانے والے لیکن جو احسن الخالقین ہے نا وہ صرف ایک ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں بدی ہیں اللہ نے بنایا تو دنیا نے اس کو بنانے کے بعد کاپی کیا اور اس نئے طریقے سے کاپی کرنے کو ہم کریٹیوٹی کہتے ہیں بہرحال یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ انسان نے کریٹیو ہونا کریٹیو تھنکنگ کرنا کریٹیو آئیڈیاز ہونا دنیا کیا ایسپیک ہے دنیا پھر ایسی چیزیں جس کو اللہ کے حصول کہتے ہیں کہ ہر جو دین کے اندر نئی بات نیا کام نئی سوچ نئے افکار نظریات جب انٹرڈیوز کرایا جائیں گے بولے جائیں گے معنی منوائے جائیں گے قائل کی اور کرایا جائیں گے تو اس کو اللہ کے حصول کہتے ہیں وہ کیا ہے وہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ کہاں پہ ہے آگ کے اندر ہے اور اسی کی وجہ سے اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے ہیں جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی نئی چیز اجاد کی دین کے اندر اس کو کیا کر دیا جائے گا اللہ کے نزدیک ریجیکٹ کر دیا جائے گا حوزِ کاؤسر پہ بڑی مشہور روایت ہے کہ سارے مسلمان اللہ کے رسول کے پاس آئیں گے اور وہ پیالہ پینے ہیں جو اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں سے مسلمانوں کو بلائیں گے تو ایک گروہ آرہا ہوگا فرشتے روک دیں گے اور فرشتے بولیں گے کہ یہ حوزِ کاؤسر پہ آپ سے پانی نہیں پی سکتے اللہ کے حصول بولیں گے تو ہمارے مسلمان بھائیں ہیں ان کو پینے تو آنے دو فرشتے بولیں گے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین میں نئی نئی چیزیں اجاد کی نئی نئی کام ایسے کیے جو آپ نے نہیں کیے تھے جو آپ نے مشروع نہیں کیے تھے جو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا تھا جو وہی کی طرف سے جس میں گائیڈنس نہیں تھی اور اسی کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں دنیا میں جس نے دین کے نام پہ مسلمانوں میں دنیا میں جس نے جہاں بھی دین کے نام پہ کوئی عمل کیا جس کے اوپر ہمارا فیصلہ نہیں تھا جس پہ مہر نبوت نہیں تھی ہمارے معباب ان پہ قربان ان کی مہر ان کے اوپر نہیں تھی اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ کیا ہے وہ کام کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو آلہ عرفہ کیوں نہ ہو اللہ کے نزدیک وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا جب یہ قرآن میں جہاں وجہ اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں عطیع اللہ و عطیع رسول کہ اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی رسول کے اطاعت کرو انکنتم تو حبون اللہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم کیا کرو اللہ کے رسول کے اتباع کرو گے تو یحبب کم اللہ اس کے بدلے میں اللہ کی محبت ملے گی اس سے کیا بات پہ چلتی ہے کہ اگر اتباع رسول نہیں ہے ہمارے ہر ہر کاموں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کینلی فالو نہیں کیا اگر تو اللہ کی محبت نہیں ملے گی اللہ کا بغض ملے گا سوچیں کہ اللہ کی محبت جس کے ساتھ رحمت بھی ملتی ہے وہ نہ ملے اللہ کا غصہ ملے جو یہودیوں کا ملا ہے مغزوب علیہم ان پہ غصہ کیا گیا ہے تو ہم کہاں ہیں خسرت دنیا والا ہماری دنیا بھی خسارے کے اندر ...?)ly ہمیں دیکھنا ہے زندگی میں ہم جو بھی کام کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں وہ کیسے کر رہے ہیں اور اس پر مہد نبوت ہے یا وہ نہیں ہے اگر تو مہد نبوت ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا اگر مہد نبوت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا اور اسی طرح سے بدرج جو ہوتی ہے وہ خال ستن اللہ کے لیے کیوں اللہ کے لیے ہوتی ہے خال ستن اس میں اخلاص پائے کا ہوتا ہے اس میں قربِ الٰہی پائے کا ہوتا ہے اس میں اللہ کو راضی کرنے کا پورا پورا مادہ ہوتا ہے تب بدد ایک ایسے عمل کو کہتے ہیں جو اللہ کے لئے کیا جاتا ہے جس کا ظاہر اللہ والا ہوتا ہے لیکن باطن اس کا شیطان والا ہوتا ہے یہ سمجھنے والی بات ہے جب ہی اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ نے بدد سے ہمیشہ پورڈر آئے عیسائیوں کے بارے میں کیا کہا وہ رہبانی ہی تھا عیسائیوں کے اندر جو رہبائز ہوتے ہیں جنہیں ہم جو راہب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے یہ خود اجاد کیا اللہ کہتے ہیں ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا یہ دینا دنیا سے بیزار ہو جائیں یہ ظاہر ایسے بنے کہ تارک دنیا بن جائے وہ جا کے غاروں کے اندر کموں کے اندر لٹک جائیں درختوں پر لٹک جائیں جنگلوں میں چلے جائیں تو یہ سارے کام کرنے کو اور آپ آج بھی توسٹنز کو دیکھیں گے پہلی پہلی شرائط میں تھے ایک شرط یہ ہے کہ شادی نہیں کر سکتے آپ تو انہوں نے تارک دنیا بنیا اب ان کو سمجھ رہا ہے کہ وہ یہ کام کیوں کر رہے ہیں وہ سب سے پہلے اللہ کو رازی کرنے کے لئے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ماں کتب نہ ہاں ہم نے فرض نہیں کیا یہ انہوں نے خود اپنے اوپر لازلیا خود یہ ظلم انہوں نے کر دیا تو بدہ دیکھ ایسا ظلم ہوتی ہے کہ انسان خود اپنے اوپر کر لیتا ہے دین کے نام کے اوپر دین کے نام کے اوپر یہ سب سے بڑی جو چیز مجھ بڑی جو بہت خوف میں رکھتی ہے تکلیف ہوتی ہے مجھے یہ سوچ سوچ کے کہ جو انسان بدت ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ نیک کام کر رہا ہے اللہ کے لئے کر رہا ہے ایسا بھی لگا رہا ہے کسی کھانا کھلا رہا ہے کوئی خاص نیام مخصوص کیے ہیں میں ٹائم نکال رہا ہے بزنس نہیں کر رہا اس دور میں اس دور میں کوئی کھیل کود نہیں کر رہا اس ٹائم کے اندر وہ فیملی کو ٹائم نہیں دے رہا وہ اپنی ذات کو ٹائم نہیں دے رہا وہ اللہ کے لئے ٹائم نکال رہا ہے اللہ کے لئے پیسہ لگ کیا ہے اس نے تو سب سے بڑی گمرہیوں میں سب سے بڑے نقصانات میں سے نقصان یہ ہوتا ہے جو انسان بدت کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ساری زندگی اس گناہ سے جو کہ بدت ہے توبہ نہیں کرتا توبہ تو اس کی ہوتی ہے نا جس کو انسان کو پتا ہو کہ میں نے گناہ ایک انسان ہے بدکار ہے ایک انسان ہے چور ہے ایک انسان خائن ہے ایک انسان جھوٹا ہے اس کے دل میں ملال رہے گا کہیں نہیں کہ اس کا جو نفس ہے نا اندر کا جو ملامت کرنے والا ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کو بولتا رہے گا بولتا رہے گا کنسسٹنٹ اس کو اندر سے ایک وائس آتی رہے گی You are wrong You are wrong You are wrong لیکن جو بدت ہی ہوتا ہے اس کا اندر کی وائس ہی نہیں آتی اس وائے سے ہمیشہ سے جو صحابہ بھی تھے تابین تھے تابین اور جو ہمارے جو نیک آئیمہ گزرے ہیں وہ ہمیشہ سے بدل سے بہت ڈراتے تھے انسان کو